مقصد یہی ہے کہ سماء موتا کے مسئلہ میں انبیاء علیہ السلام کے سماء میں تو اختلاف ہی نہیں ہے اور اس اختلاف نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح احادیث میں آتا ہے نا کہ جب سوال جواب ہوتا ہے تو نیک کو بھی کہا جاتا ہے ایسے سوجا جیسے درن سوجا تھی ہے اور نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے نا لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنا بھی شاوزنیوں کی آدھروں کے بعد ان پر نیند تاری کر دی جائے کابروں کے بارے وہ قرآن میں آتا ہے من باہ السلام نے مر کا دینا وہ بھی قبر کو اپنی نیند اور خواب کا کہتے ہیں نا تو اب سوئے ہوئے کو کوئی بات سنتی ہے کوئی نہیں سنتی اس لیے ان کے بارے میں تو اختلاف ہوا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے سیطھ جیسے بیدار آدمی فردہ گرا دے تو اس کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے سما کے بارے میں قطن کوئی اختلاف نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کے سما سے اختلاف کرتا ہے وہ قطن اہلِ سلطل جماعت نہیں ہے اہلِ برد میں سے ہے یہ میرا فتوہ نہیں صحیح میں زنساکتا فتوہ دیوبند سے آیا ہوا ہوں قاضی سلطلہ صاحب یہی فرماتے ہیں ہمیں تو یہی کہتے ہیں بہتہ نہیں کہ میں حضور پاک کے سما کا قائل ہوں لیکن باقی مردوں کے سما کا قائل نہیں ہوں عذاب و ثوابِ قبر کا بھی قائل ہوں تو جب عذاب و ثوابِ قبر کا قائل ہوں پھر عام مردوں کے سما کا قائل نہیں ہوں تو ہم اس پر تشبی نہیں کرتے ہم اس کو اہلِ سلطل جماعت بانتے ہیں اگرچہ اب اس کو سمجھانا پڑتا ہے ان کو کہ بھئی آپ تو یہاں تک رہ گئے ہیں لیکن آپ سے سن کر دوسری عذاب و ثوابِ قبر کا انکار نہیں کر دینے کہیے اور حیات النبی کا کھل کر انکار نہ کر دے عقیدہ حیات النبی ضروری آتے اہلِ سلطل جماعت میں سے ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً اہلِ سلطل جماعت سے پانے ہیں اور عذاب و ثوابِ قبر میں تو بعض حضرات نے کفر تک کا فتوہ دے دیا ہے کیونکہ حادثِ متواترہ اس بارے میں قدرِ مشتق تواتر کے ساتھ ثابت ہے ایک میں قنون کورٹ میں تقریر کر رہا تھا تو کھڑے ہوئے جیسے ان کی آدھت ہے کہ جی حدیثِ بَتْ تَوْنِهُ لَيَسْمَا قَرَا لِعَالِهُمْ قرآن کی بھی کوئی آیت پڑھو نا میں نے پھر آیتِ شہدہ پڑھی بَلْ اَحْيَعُمْ کہ جب حیات آئے گی تو مدرکاتِ حیات بھی ساتھ آئیں گے اور مدرکاتِ حیات میں سمہ بھی ہے بچر بھی ہے اچھا ویسے لکھنے کو لکھتے ہیں کہ وہ آج کل بھی ایک پہیاں پھیر رہا ہے پرچس عبد الرحیم نظامی کا لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کی حیات گنیا والی نہیں مانتے بلکہ اسے آلہ اولہ عرفہ عجمل مانتے ہیں آلہ اولہ عرفہ عجمل مانتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آلہ اولہ عرفہ عجمل مانتے ہیں لیکن اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں وہی جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اب ان کی قوت سماد دنیا کی قوت سماد سے زیادہ ہے انہم لقسم آمن قوت تو ہمیں جو ہم اکمل مانتے ہیں ہم نے تو مطلب بیان کر دیا نا کہ دنیا میں سنتے تھے اب زیادہ سنتے ہیں تو اکمل ہو گئے نا یہ کہتے ہیں حیات آلہ ہے ایسے کہ دنیا میں سنتے تھے اب بلکل نہیں سنتے بہرے ہو گئے ہیں تو یہ آلہ ہوئی بلکل ہی ہے حیات کا انکار ہو گیا اس لیے میں نے بتایا تھا کہ شاید عبید صاحب مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولانا تھانی بھی لکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں جہاں سے بھی سرات و سنام عرض کیا جائے گا کتنا آجتا ہو حضرت پاپ خود سننے کیونکہ ہم اس سما کو دنیا والے سما سے قوی مانتے ہیں اور اس حیات کو دنیا والی حیات سے آلہ اور اولہ مانتے ہیں عام مردوں کے بعد انہوں کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ مردوں کی فرشتوں کی آواز سن رہا ہے اور ایک طرف جیوٹیوں کی آواز بھی سن رہا ہے تو یہ قوت سما دنیا سے قوی ہوئی یا قوی اور ہوئی تو ہم اگر آلہ اولہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب بھی تو سمجھاتے ہیں نا کہ ان کا سما دنیا کے سما سے زیادہ قوی ہے تو اس لیے یہ کہتے ہیں لفظ آلہ استعمال ہم سے سن کر کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کتنی آلہ ہے کہ آپ بالکل نہیں سنتے عجیب آلہ ہے بھے یہ آلہ ہو گئی تو یاد کا ویسی انکار ہو گیا تو یونس مجھے کہنے گا کہ زندہ میں سے بہرہ تو نہیں سنتا نا تو میں نے کہا یہ آپ نص پیش کریں محادر اللہ یہ حضرت پاک بہرے ہو گئے کور میں جاگا یہ تو آپ کے ذمہ ہے نا پھر اس کے ساتھ سے نے کہا کہ ایسی باتیں نا کہو یہ تو بالکل نہیں پور ہو گئی ہے جد میں آ کر ایسی باتیں کافروں کے بارے میں کہا سمن بکن ویل ہملا یرجیو میں نے کہا محادر اللہ آپ دون نوی پر بھی یہی ایتفیٹ پر کرو گے تو زد کا ویسے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ایک زد میں آگا ہے بس لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ شرک ہے جی شرک ہے جی شرک ہے شرک کا ہم تاریف پوچھتے ہیں شرک کیا ہے گولیو شرک ہے گولیو موسیقی